اسلام علیکم جی میرا نام ہے ڈاکٹر افتاب اور آج ہم جو ہے ایک اور ویڈیو جس میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں ایم پی ڈی کو میڈیل پٹللر ڈیسماٹومی تو اس کو جو ہے وہ سٹرنگ ہارڈ بولتے ہیں اس کے علاوہ لوکل زبان میں جو ہے وہ شہر نیل بولتے ہیں سرنوا بولتے ہیں سرن بولتے ہیں اس طرح کافی سارے نام ہیں اس کے علاوہ جو ہے تو اس میں ہوتا ہے کہ کسی بھی وجہ سے poorly ligament ہے تو اس کی جو ہے وہ position نے ہوتی ہے تو وہے جب animal چلنے لگتا ہے تو وہ پٹللہ اس کی bone اس کو جو ہے وہ روک کے رکھتا ہے تو جسکا ہے جو ہے وہ اس leg ہے وہ CORP لیکن وہ کھینچتے وقت پیر ہوتی ہے تو وہ سعیح ایکسٹینڈ ہو جاتی ہے لیکن وہ فلیکس نہیں ہو پاتی ابھی ہم اس کی دیکھ رہے ہیں اس کی انعاطمی کے میڈیل لگامنٹ ہوتا کہاں پہ ہے کیونکہ اس کی علاج ہے وہ صرف اور صرف جو ہے وہ ٹریٹمنٹ اس کا سرجیکل ہوتا ہے تو اگر ہم میڈیسینل ٹریٹمنٹ کی بات کریں تو وہ اتنا کامیاب نہیں ہے اس میں تو سرجیکل ٹریٹ نہیں کامیاب ہوتا ہے تو اس میں سرجری کیلنے کے لیے آپ کو سرجآقی علاج کی upcoming انعاطمی ہے وہ اچھے سے پتہ ہوتا س Wagening پہرلہ میڈیل لگمیٹ کے ساتھ ہی میڈیل لگمیٹ ہوتا ہے تو اس کو بچا کے تو آپ نے میڈیا لگامنٹ کو کاٹنا ہوتا ہے تو اب بھی ہم سرجری کرنے لگیں تو سرجری کرنے سے پہلے بہتر ہے کہ آپ انیمل کو لوکل کر لیں لوکلی اس کو انیسیزے لگا لیں تو اس کے لئے ہم لگنوں کے لگاتے ہیں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ سرجری کے دوران انیمل ریسٹرین نہیں کرتا اور ہمارے آپری اپریٹ اچھے سے ہو جاتا ہے تو اس میں جو ہے آپ پانچ سے دس ایمل لگنوں کے لوکلی جو ہے وہ سبکٹ سبکٹینیسلی انفیلٹریٹ کر سکتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے آپ نے دس سے پندرہ منٹ ویٹ کرنا ہے تاکہ جو ہے وہ ابزورب ہو کے تو اپنا جو افیکٹ ہے اس کا واج ہے تو اس کے بعد پھر آپ نے اس کو جو ہے وہ پائیوڈین سے جو لوکلی جگہ ہے اس کو جو ہے وہ واش کر کے اس کے بعد جو ہے آپ اس میں کوئی بھی شاپ جو ہے جو ہے آپ کوئی بلیڈ یوز کر سکتے ہیں جو سرجیکل بلیڈ ہے وہ بہتر ہے کہ اس میں سرجیکل بلیڈ یوز کر سکتے ہیں اس میں گیارہ نمبر جو ہے وہ اس کا اچھا ریلٹ آتا ہے کیونکہ اس کی جو ہے وہ نوک منی اور تلی شاپ تو اس سے جو ہے وہ وہ کوئی کوئی جو ہے وہ فور ہی ہو جاتا ہے اگر آپ کو اور بلیڈ یوز کرتے ہیں جو اعام سبب پر سرجیکل بلیڈ جاتے ہیں پہلے سکین کو انسائز کرتے ہیں اس کے بعد سبکیوٹینس ٹیشو جو ہے اس کو علیدہ کرتے ہیں پھر آپ لیگمنٹ کو ادینٹیفائی کر کے تو اس کو کٹ دیتے ہیں وہ ایک اوپن میتھڈ ہے تو یہ جو ہم جس طریقے سے کرنے والے ہیں یہ ہے کلوز میتھڈ اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ بلائنڈی جو ہے باہر سے ہی ادینٹیفائی کر کے لیگمنٹ کو تو آپ جو ہے وہ بلیڈ ڈال کے تو جو لیگمنٹ ہے اس کو کٹ دیتے ہیں تو یہ جو ہے ٹوٹلی سرجن پیٹ بین کرتے ہیں کہ جو سرجن ہے اس کو کونسا میتھڈ جو ہے وہ زیادہ بہتر لگتا ہے تو یہ دیکھیں جیسے ہی سرجری ہوئی ہے تو اس کا کوئی ریڈلٹ آتا ہے اگر آپ نے جو ہے وہ بلکل صحیح لگمنٹ کاٹ ہے تو اس کا جو ہے وہ فوری ریڈلٹ آتا ہے یہ دیکھیں بلکل ہی ٹھیک ہوگی اوکے ہوگی نورمل ہوگی ہے تو ایسے ہوتا ہے کہ فیل ہوتا ہے کہ کبھی اس کو کو پروبلم تھا ہی نہیں ابھی دس منٹ پنہ منٹ پہلے جو ہے وہ جیسے لگڑا رہی تھی اس کو چلا نہیں جا رہا تھا تو ابھی یہ بلکل ہی ہندر پرسنٹ جو ہے وہ ٹھیک ہوگی ہے اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے صحیح طریقے سے کاٹا ہے لگمنٹ اور صحیح جگہ سے کاٹا ہے تو اس کی ری اکرنس نہیں ہوتی ٹھیک ہے اس کی ری اکرنس نہیں ہوتی تو اگر جو ہے وہ لگمنٹ کی کاٹنے کے بھی سائٹس ہیں تو اگر آپ جو ہے اس کا انجرسن پوائنٹ ہے اسے دور کاٹتے ہیں تو اسے کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ یہ لگمنٹ جو ہے وہ دوبارہ جوڑ جاتا ہے تو اگر جو ہے اس کو آپ انجرسن پوائنٹ جتنا قریب سے کاٹیں گے تو یہ دوبارہ اس کے جوڑنے کے چانسے کام ہوں گے ٹھیک ہے یہ تھی آج کی ویڈیو دعا میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ